اسلام علیکم دوستو and welcome to my channel اکرام ایڈی ٹی وی دوستو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کی دہلی سے قدم بھائر رکھتا ہے تو اس کی جان ہتھیلی پر ہوتی ہے ایسے میں کسی شخص کے ساتھ کو واقعہ رولما ہو جائے تو اس کی قسمت اچھی یا بری ہو سکتی ہے mostly accidents یہ حادثات ہمارے روڈز پر ہوتے ہیں لیکن قسمت جن پر مہربان ہو وہ ان حادثات سے بھی بچ جاتے ہیں آج کی ویڈیو اسی ٹوپیک کے ریلیٹڈ ہونے والی ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں چند ایسے ہی لکی پیپر جو ان کو موت چھو کر نکل گئی اور یہ کرشماتی طور پر بچ گئے تو شرح یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین ایک ایٹ کراسنگ دا روڈ فرینڈز بچے انجانے میں روڈ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر یہ مختلف حادثات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں بچے تب یہ غلطی کرتے ہیں جب ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس نہ ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچے نے جلدی سے روڈ کراس کرنے کی کوشش کی لیکن این اسی لمحے اس کے لیفٹ سائیڈ سے ایک تیز رفتار گاڑی بھی آ رہی تھی جسے یہ ٹکرانے سے بار بار بچ گیا یقیناً اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ نہیں تھے لیکن آج شاید قسمت اس بچے پر مہربان تھی اور یہ بال بال اس گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچ گیا اور اسے ایک خراج تک نہ آئی نمبر نائن اے بائی سائیکلر پاس بائی ٹرین دوستو جن علاقوں میں پھاٹک نہیں ہوتے ان علاقوں میں ٹرینز کے حادثات کافی ہونے کے چانچز ہوتے ہیں اور ٹرین اپنے سامنے آئی چیز کو بے رحمی سے کچل دیتی ہے لیکن اس بائی سائیکلر کی قسمت دیکھئے اگر یہ چند نینو سیکنڈ بھی لیٹ ہوتا تو اس کی موت یقینی تھی لیکن شاید قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا اور یہ ٹرین کے آنے سے پہلے ہی ریول لائنز کروس کر گیا یہ یقینا بہت ہی لکی پرسن ہے نمبر ایٹ فالنگ ٹری آن اے بائی سائیکلر دوستو کیا ہو کہ آپ اپنے کام سے جا رہے ہوں اور آپ کو راستے میں کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جائے پیسے میں گوڑ لکھ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی جان بچا سکتی ہے اور کچھ ایسا فنومنہ اس بائی سائیکلر کے ساتھ بھی ہوا یہ روڈ پر سے جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک اس کے اوپر گرنے ہی والا تھا لیکن یہ اس کی لپیٹ میں آنے سے بچ گیا یہ ایک کٹ بائی سائیکلر تھا اور قسمت نے شاید اس کی بھی معصومانہ پن پر رحم کرتے ہوئے جان بچا لی اور یہ بھی بچھرے بائی سائیکلر کی طرح بہت لکی پرشن ہے نمبر سیمن کارچ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کارچ کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ کبھی کبھی آٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے روڈ پر بیانک حادثے بھی رونما ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک لکی ویڈیو ہے جس میں چند دوست کیمرے میں کچھ چیز فلمہ رہے تھے کہ اچھانک ایک برک رفتار آتی ہوئی گاڑی ان سے ٹکراتے ہوئے بال بال بچ گئی آج ان کا دن اچھا تھا سوچیں اگر ان کے ساتھ یہ گاڑی ٹکرا جاتی تو آج ان کا کیا بنتا یقینا یہ بھی بہت لکی پرسنج ہیں نمبر سیکس بائی سائیکلنگ آن ماؤنٹین دوستو بائی سائیکلنگ بلا شبہ ایک آسان کام ہے لیکن کیا ہو کہ کسی کو اگر یہ ایک پر خطر پہاڑی پر چلانی پڑ جائے جہاں پر نہ تو کوئی ڈاستہ ہموار ہو اور نہ ہی کوئی روڈ اس ویڈیو میں ایک شخص ماؤنٹین پر چڑھ کر سائیکلنگ کے ذریعے سٹنٹ دکھا رہا تھا کہ اچانک اس کے بائیگ فسل گئی چونکہ یہ ایک طرف سے دوسری طرف جمپ لگانا چاہتا تھا اس ونے سے اس کے سائیکل ان دونوں پوائنٹس کے درمیان اٹک گئی جس کی وجہ سے اسے سہارا مل گیا لیکن قدرت اس کا بھی ساتھ دے رہی تھی اور اس کا بھی دن آج کا لکی تھا جس کی وجہ سے اس کی جان بڑے حادثے سے بچ گئی جسٹ امیزنگ نمبر پائیو نیوز ریپورٹر دوستو نیوز ریپورٹرز کو اپنی جاب پرفارم کرنی کے لیے ڈیفرنٹ جگہ پر جانا پڑتا ہے خواہ وہ روڈ ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ جو آپ نیوز ریپورٹر دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑا رسک لے کر کھڑا ہے اور آنے والے خطرے سے بے خبر ہے ایڈ دا سیم ٹائن پیچھے سے ایک گاڑی آتی ہے جو کہ اس کے ساتھ ٹکرانے ہی والی ہوتی ہے لیکن اس شخص کی حاضر دماغی دیکھئے کہ یہ کار کے ٹکرانے سے پہلے ہی وہاں سے ہٹ گیا اور کار کا پیہ تک کھل گیا تھا اور کار ڈیمیج ہو گئی تھی بلو شبہ یہ بھی ایک خوش قسمت انسان ہے اور اس کی حاضر دماغی قابل داد ہے نمبر فور سکیٹنگ دوستو سکیٹنگ یہ بہت دلچسپ کھیل ہے لیکن یہ اتنا پور خطر بھی ہے جسے علاقہ میدان میں کھیلا جاتا ہے لیکن کچھ منچلے سے گھر میں ہی کھیلنا پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص کو کافی نقصان اٹھانا پڑ جانا تھا لیکن مین وائل اس کی گوڑ لک اس کے کام آگئی کیونکہ اس کے رائٹ سائیڈ سے انتہائی تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی اور یہ اس کے ساتھ کلائٹ کرنے سے بال بال بچ گیا اس لیے یہ ہماری لکی پرسنج کی لسٹ میں ہے نمبر تھری کار کلائڈنگ دوستو اب پھر سے کارز کی طرف آتے ہیں جس میں دو گاڑیاں روپر جا رہی تھیں کہ اچانک ایک گاڑی کو پتا نہیں کیا سوجی اور اس نے پلٹ کر اپنا روک دوسری گاڑی کی طرف کر لیا لیکن پچھلی گاڑی کی رفتار تھوڑا کم تھی اس لیے یہ دونوں کلائڈ ہونے سے بچ گئی یقین ان کا بھی آج کا دن بہت اچھا تھا اور ان کا جاننی اور مالی نقصان ہونے سے بچ گیا نمبر دو ایلیفنٹ اٹیک دوستو ایلیفنٹ بہت ہی خطرناک جانور ہوتا ہے لیکن جب یہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ مارنے کو بھی لپکتا ہے اب یہ شخص پر اٹیک کرنے ہی والا تھا لیکن یہ شخص کی جواں مردی ہے کہ یہ اس ایلیفنٹ کے آگے کھڑا رہا اور بھاگا نہیں یقین ان اگر یہ بھاگتا تو ہاتھی سے بوری طرح سے کچل دیتا اور یوں اس نے اپنی حاضر دماغی سے اپنی جان بچا لی نمبر ون ٹرک دوستو ٹرک پر بہت سمان لوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنا بیرنس بھی کبھی کبھار کھو دیتے ہیں ایسا یہاں پر میں کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک ٹرک تس سے پندرہ آدمیوں کے طرف سلیپ ہو جاتا ہے لیکن ان کے گوڑ لکھ دیکھئے کہ ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا اور سب کی جانیں بچ گئیں یہ بھی بہت ہی لکی پرسنز ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اکرام والی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ